اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واسولاتو والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطواہدین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَىٰ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تمام ناظرین کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی سلامتی کے لیے اپنے زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے پروردگار سے دعا کرتے ہیں عزیزہ نگرامی ہم ماہِ شعبان کے آخری ایام میں ہیں ماہِ مبارکِ رمضان کی آمد آمد ہے ماہِ مبارکِ رمضان خودسازی کا مہینہ ہے اپنے آپ کو بہترین صفات سے آدازتہ کرنے کا نام ہے جو آئے مجیدہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں جو پروردگار نے ماہِ مبارکِ رمضان میں روزے کا جو مقصد بیان کیا ہے جہاں تک روزے دار کو پہنچنا ہے وہ ہے تکوے الہی یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم السیام و کما کتب علی اللذین من قبلکم خطاب صاحبان ایمان سے ہے کیا صاحبان ایمان تم پر روزے بلکل ایسے ہی واجب قرار دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض قرار دیے گئے تھے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم صاحبِ تقویٰ ہو جاؤ لہذا پروردگار نے اس عظیم عبادت کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ خالی روزہ رکھوانا نہیں ہے خالی بھوک پیاس نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد جب انسان روزے سے فارغ ہو تو یہ روزہ اس کو کمال کی منزل پلے جائے روزہ سیڑھی ہے اس مقامِ تقویٰ تک پہنچنے کے لئے اگر اس مقام تک پہنچنا ہے مقامِ تقویٰ تک پہنچنا ہے تو یہ ذریعہ روزہ ہے یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہِ شعبان کے آخری ایام میں ایک خطبہ دیا ہے روزہ جمعہ جو آخری جمعہ تھا اور یہ خطبہ خطبہ شعبانیہ کہلاتا ہے اس میں اسی طرف انسانوں کو دعوت دی ہے انسانوں کو بلائیا ہے تاکہ انسان اس روزے کے ذریعے سے اس مہِ مبارک کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس منزل تک لے جائے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد خرماتے ہیں ایہا الناس قد اکبال الیکم شہد اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ سب سے پہلے پیغمبر اکرم ایک بشارت دے رہے ہیں ایک نبید سنا رہے ہیں ایک امید دلا رہے ہیں اے انسانوں یقیناً تمہاری طرف وہ مہینہ آ رہا ہے جو خدا کا مہینہ کہلاتا ہے شہر اللہ اور یہ خالی نہیں آ رہا بلکہ اپنے دامن میں رحمت بھی لے کے آ رہا ہے برکت بھی لے کے آ رہا ہے اور بخشش و مغفرت بھی لے کے آ رہا ہے اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اپنے ذرف کو قبول رحمت کا ذرف بناتا ہے یا نہیں بناتا اپنے آپ کو قبول رحمت کے لیے آمادہ کرتا ہے یا نہیں کرتا قبول رحمت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے یا نہیں کرتا اسباب مغفرت پروردگار کی طرف سے مہیا ہیں لیکن یہ انسان اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرتا ہے یا نہیں کرتا پیمبر اشارت فرمت ہے شہدنہو عند اللہ افضل الشہور اور یہ ایسا مہینہ ہے جو خدا کے پاس تمام مہینوں سے افضل ہے وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامُ اور اس کے دن تمام دنوں سے فضیلت رکھتے ہیں وَلَيَّالِيَ اَفْضَلُ الْلَيَّالِيَ اور اس ماہ مبارک رمضان کی راتیں دیگر تمام راتوں پر برتریخت رکھتی ہیں وَسَاعَاتُ اَفْضَلُ السَّاعَاتُ اور اس ماہ مبارک رمضان کی گھڑیاں لہزات دیگر تمام لہزات سے افضل و برتر ہیں فرمائے وَهُوَ الشَّهَدٌ دُعِیتُم فِيهِ الٰہِ زیافتِ اللَّهِ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں زیافتِ الٰہی کی دعوت دی گئی ہے کہ آؤ اس میں خدا تمہارا بیسپان ہے تم مہمانِ خدا ہو یہ بہت عظیم جملہ ہے عزیز عمد اپنے آپ کو مہمان ثابت کرو جب مہمان کسی کے گھر میں جاتا ہے تو اس گھر کے عذاب کا خیال رکھتا ہے تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہے اہلِ خانہ کی عذیت کا سبب نہیں بنتا کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے صاحبِ خانہ کو عذیت ہو یہاں بھی پروردگار نے تعود دیئے اوہ مہمان بنو خدا بند مطال کے خدا تمہارا بیسپان ہے یہ گھام انسان کا میزبان ہونا اور بات ہے اور خالقِ مطلق کا میزبان ہونا کچھ اور ہے اب یہ مہمان اپنے میزبان سے کیا حاصل کرتا ہے اب یہ مہمان اپنے میزبان سے کیا چیز چاہتا ہے فرمایا پہ امبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ اَحْلِ قِرَامَةِ اللَّهِ اور اس مہینے میں تمہیں اَحْلِ قِرَامَةِ اللَّهِ قرار دیا کیا ہے قرمِ الٰہی تمہارے شاملِ حال ہوگا حسیزہ نے محترم انشاءاللہ آئندہ محفل میں نشیست میں اسی خدبہ شابانیاں کو لے کے آگے چلیں گے لیکن جانے سے پہلے ایک حدیث جو محدثِ قمی علیہ الرحمہ نے مفاتحل جنان میں نقل کی ہے اس کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے چونکہ اب ہم بالکل ماہِ مبارکِ رمضان کے بالکل قریب ہیں یہ حدیثِ مبارک ہمارے آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے آپ ادشار فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کے آخری تین روزے رکھے گا اور انہیں ماہِ مبارکِ رمضان کے روزوں سے متصل کر دے گا تو حقِ تعالی اس کے نامِ عامال میں دو مہینے مسلسل روزہ رکھنے کا ثواب اسے اتا فرمائے گا اب ہمارے لیے یہ ہے کہ اپنے آپ کو امادہ کریں ماہِ خدا کے لیے داخل ہونے کے لیے لازم ہے کہ جس مہینے میں جانا ہے اپنے آپ کو انسان اس قابل بنائے مہمان جب اس کو دعوت پہ بلایا جاتا ہے تو جتنی بڑی شاندار دعوت ہوتی ہے جتنی بڑی شخصیت کی دعوت ہوتی ہے انسان اسی لحاظ سے تیار ہو کے گھر سے اس دعوت میں جاتا ہے اب یہاں پہ جو دعوت دے رہا ہے وہ کون ہے خداون دے متعال اب اس کی دعوت میں جانا ہے اب اس کی تیاری کیا ہے فرمائے پہلے کم از کم تین روزے رکھو توبہ کرو استغفار کرو رد مظالم دو اگر کسی کا کوئی حق ہے آپ کی گردن پہ تو اس حق کو ادا کرو کسی ریبت کی ہے معافی مانگو جو گناہ انسان کر چکا ہے خداون دے متعال سے توبہ کرے اور پھر پاکو پاکیزہ ہو کر اس ماہ مبارک کے نمازان میں داخل ہو خداون دے متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھ کو واسطہ محمد وعالی محمد کا بالخصوص تجھے اپنی آخری حجت کا واسطہ امام عصر کا واسطہ پروردگار عالم بشریت سے اس وبا کو دور فرماؤ پروردگار ہم سب کو مقام تقوی تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرماؤ پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں ہیں مؤمن بننے کی توفیق نصیب فرماؤ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرماؤ کہ ہم اپنے آپ کو اس ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے کے قابل بنا سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ